سپریم کورٹ میں سیویلین فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کلاف دائیت درخواسم پر سمات کیے دوران جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ سیویلین کا آرمی ایک کے تحت ٹرائل جنگی حالات میں ہو سکتا ہے لیکن جنگی حالات نہ ہو تو سیویلین کے فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے آخر یہ کیس آئینی اعتبار سے کتنا اہم ہے اور ضروری ہے اس میں ہموں لوگ مزید باتشید کریں گے ہمارے سے اس وقت موجود ہیں حافظ احسان صاحب سینئر ایڈوکیٹر سپریم کورٹ کے اسلام علیکم گوڈ مورننگ اور ہمارے صاحب خالد جمیل صاحب بیورو چیف اسلام آباد صاحب اسلام علیکم گوڈ مورننگ سبح بخیر دبنگ بیورو چیف مورنگ دبنگ بیورو چیف مورنگ ہے ہمارے صاحب دبنگ سبح بغیر ہوگی سب سے پہلے خالد جمیل صاحب تھوڑا سا اس کیس کے بارے میں ہمیں بتائیں پھر ہم اس کی لیگل اپینین جو ہے حسان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اب یہ بیسے تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے لیکن اس میں لیٹس کیا اس وقت اپریٹر ہے دیکھیں ہیرنگ جو ملتوی ہوئی ہے وہ عید کے دو ہفتے بعد تک بینچ اویلیبل نہیں ہے ججز چھوٹیوں پر آئے ہیں تو یہ اب جا کے کوئی میڈ جھلائی میں آئے ہوپ ہوگی اس کی ڈیٹ بھی انناؤنس کر دی جائے گی اور اس میں تین چال بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں جو پیٹیشنر سے وہ کہہ رہے تھے کہ شورٹ آرڈر یا انٹیرم آرڈر دے دیا جائے کہ اس میں ایک حکم امتناہ اسٹری آرڈر جس کو کہتے ہیں کہ وہ دے دیا جائے تاکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ملٹری کوٹس کے اندر ٹرائل شروع نہ ہو ایک ابحام پیدا ہوا تھا اٹانی جنرل نے کوٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ ایک سو دو شملزمان حوالے کیے گئے ہیں فوج کے ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس اس میں کہا ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور پھر اٹانی جنرل نے آ کے اس آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا اور میں سپریم کورٹ کو یقین دھانی کروا رہا ہوں کہ ابھی کسی کا ٹرائل شروع نہیں ہوا فوجیوں کے بھی ٹرائل نہیں وہ الگ سین سیویلینز کے جو ٹرائل جو ایک سو دو لوگ ہیں کہ ان کا کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوا اور ابھی تین چار اورس میں ہیں باتیں انہوں نے جو یقین دھانی کرائی تھی کہ سمری ٹرائل نہیں ہوگا سزائے موت نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایکسٹرنل بہنون ملک کوئی رابطے ثابت نہیں ہوتے ساری سازش کے اندر اس وقت تک سزائے موت نہیں ہیں کیسز ابھی شروع نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے کہ وکیل کا حق دیا جائے گا اپیل کا حق دیا جائے گا تو یہ بیسک پلی بھی یہی تھی اور یہی تحفظات تھے پرٹیشنرس کے ٹھیک ہے تو اس لیے ابھی سٹری آرڈر نہیں ہوا لیکن فر ٹائم بینگ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جب تک یہ کیس ہے اٹانی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہوگا فرد جرم آئید ہوگی تو وہ چیزیں ساری سامنے لے کر آئیں گے تو اس لیے یہ میڈ جولائی میں ہم جا کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس کروٹ یہ ان بیٹھے گا ہاں یہ ابھی اس کا جو میرا خیال ہے کہ اس کیس کے اندرسٹری آرڈر کوٹ نہیں دے رہی اور اس میں ایک ہی تحفہ ڈسین دیں گے جو بھی ڈسین ہوگا اگر اسٹری آرڈر دینا ہوتا تو آج دیا جا سکتا اور تک تک وہ کیسز ہولڈ پہ ہیں ابھی وہ کروائی سٹارٹ نہیں ہوگی جنگی حالات ہوں تو اپلیکیبل ہوتا ہے اور اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس لاؤ کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے اس دورے میں مونیم thank you so much کہ آپ نے بلایا اور آپ سب کو دوبارہ صبح بخیر جو ہے بڑا important topic ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور پاکستان کے اندر اس وقت اس کے اندر pros and cons دونوں sides کے اوپر اس کے argument چل رہے ہیں لیکن میں اس کے اوپر جو اس وقت legal status ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یا constitution کا صرف میں اس حد تک جاؤں گا کہ اس وقت جو debate ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 1952 کا army act جو ہے جو اس وقت پاکستان کا قانون ہے اس کے اندر کیا ہے کیا جی پاکستان کے اندر اس وقت تین قانون جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک ہے پاکستان army act 1952 دوسرا ہے پاکستان air force act 1953 اور تیسرا ہے پاکستان navy ordinance 1961 اب جب تینوں یہ قانون بنے تھے تو اس وقت اس کے اندر civilians کو ٹرائے کرنے کی کوئی exception موجود نہیں تھی ٹھیک ہے پہلی دفعہ جو exception جو ہے وہ قانون کے اندر جو army act کے اندر آئی وہ 1967 کے اندر آئی اور اس کے اندر دو amendment اس طور کے اندر آئیں جو defense of pakistan services ordinance number three and four اس کے اندر ایک یہ آیا کہ جی 2D کے اندر ایک پروائزو ڈال دی گئی 2D1 and 2 کے اندر اور اس کے اندر کہا گیا کہ civilians جو ہیں اگر وہ national security کے خلاف کسی army employee کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی subject ہوں گے اور دوسرا اس کے اندر official secret act جو ہے 1923 کو ایڈ کر دیا گیا دوسرا جو 59 کے اندر amendment section کے اندر اس میں ایک تو overriding effect دیا گیا اور دوسرا ساتھ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی civilian offense جو اگر ہوگا تو اس کی try جو ہے وہ civilian کو کیا جا سکتا ہے civilian offense کا مطلب یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ ایسا offense جو already پاکستان penal court کے اندر موجود ہے اور اس کو جو ہے military act کے اندر try کیا جا سکتا ہے اب یہ معاملہ جو ہے پہلے پشاور high court کے اندر گیا پشاور high court نے دونوں amendments کو validate کیا پھر اس کے بعد لاہور high court کے اندر آیا لاہور high court نے بھی ان دونوں amendments کو validate کیا اور پھر یہ معاملہ supreme court of پاکستان کے اندر گیا اور supreme court کا جو five members bench ہے اس نے یہ hold کیا کہ یہ دونوں amendments بھی ٹھیک ہیں اور اس کے اندر کوئی fundamental rights کی violations جو ہے وہ نہیں ہوتی اس کے بعد دو ہزار یہ amendments ساری ٹھو کٹ یہ amendments جو army act والی جو 67 کے اندر آئیں ان کو hold کیا ان کو hold کیا اس چیز کے اندر پھر یہ 96 کے اندر ایک supreme court کا فیصلہ آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ one article 184 جس طرح اب بھی پانچ یہ فیر ٹرائل نہیں ہے تو supreme court نے یہ بھی بات رد کر دی اور کہا کہ military court کے اندر فیر ٹرائل جب ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ساتھ یہ بھی کہا گیا ان دونوں ججمنٹ جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے یا conviction ہوتی ہے تو چونکہ اس کے اندر right of appeal provided نہیں ہے تو آپ high court کے اندر وارٹیکل 199 کے اندر بھی challenge کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سپریم court آف پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں پھر یہ معاملہ دو ہزار سات کے اندر سپریم court کے اندر گیا سپریم court کے five members bench نے پھر hold کیا کہ آپ civilians کو try کر سکتے ہیں military act کے اندر پھر بہت مشہور جو military courts بنی اس کو پھر سپریم court کے سترہ رکنی bench نے جو ہے اس کو ہیرنگ کی اور گیارہ چھے کے بعد اس کا فیصلہ آیا اور پھر 2017 کے اندر بھی five members bench آئی تو civilians کو try کرنے کی بات آئی اور کہا گیا کیا جا سکتا ہے اور 2021 22 تک سپریم court پاکستان کا یہی بھی ہو ہے اب دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ صرف پاکستان میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے دنیا کے ہر ملک جو ایک ازاد ملک ہے یا یونائٹی نیشنز کا ممبر ہے اس کا ایک اپنا آرمی ایکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو سویلینز کو ٹرائی نہیں کرتے کچھ ممالک ایسے ہیں جو سویلینز کو ٹرائی کرتے ہیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو چھتیس ممالک ایسے ہیں جو سویلینز کو ملٹری لاغ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں دوسرا اس چیز کے اندر ہے کس سیچویشن کے اندر کیا جانا چاہیے تو کچھ کنٹریز نے اس طرح آج جس طرح جسٹس منیب نے اشارہ بھی کی ہے کہ امریکہ کے اندر اگر آپ کا وہ ایک ایسی وار فٹنگ والی سوچویشن ہو یا مارشل لاؤ تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ادروائز آپ کی ریگلر کورٹس ہیں پاکستان کے اندر ایسی کوئی ایکسپشن پروائیڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ صرف وار سیچویشن کے اندر جو ہے وہ آپ ملٹری ایکٹ کو اپلائے کر سکتے ہیں یا اپلائے نہیں کر سکتے قانون بڑا واضح ہے کہ سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اب اگلی جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ کیا اگر کسی سویلینز کو ٹرائی کیا جاتا ہے تو اس کے رائٹس کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے اس کے لیے جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ اسے بالکل اپنی مرضی کا کانسل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اس نے اپنے ریلیٹیو سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اور جو سیکشن نائنٹی فور نائنٹی فائی کا پروسس آئمی ایکٹ کے اندر اس کو دیو پروسس کے اندر آنا چاہیے کہ پک اینڈ چوز اس طرح کی نہیں آنی چاہیے کہ ایک شخص کو آپ ملٹری ایکٹ کے اندر لے جائیں اور دوسرے شخص کو نہ لے جائیں چونکہ اس وقت جو پاکستان کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ اس سیچویشن کے اندر ہیں اور سپریم کورڈ بھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ لاؤ کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گی بلکہ اس پروسس کے اوپر بات کرے گی جو نائنٹی فور نائنٹی فائی کا کسٹیڈی کا ہے یا کانکرنٹ جوریسڈکشن کا ہے لیکن جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے رائٹ آف اپیل اگر رائٹ آف اپیل پروائیڈ کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے ملٹری کورٹ کی جو ججمنٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کے کورٹ آف اپیل کے بعد اور انہیں سپریم کورڈ آف پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے اور جو دو ہزار سترہ کے امنمنٹ آئی تھیں یا ٹونٹی فرس کی سنسٹ ایک کلاؤز آئی سی دو دو سال کی اس کے اندر بھی جتنی بھی ملٹری کورٹ کے اندر کنوکشن آئی تھیں ان کو پشاور ہائی کورٹ نے سیٹ آسائی کیا اور آج بھی وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پنڈنگ اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی ججمن کو سسپنڈ کیا ہوا ہے تو یہ براڈ سا ایک بیک گراؤنڈ لاؤ کے مطابق ہے کونسٹویشن اب کن سیچویشن کے اندر ہونا چاہیے یا پریزن سیچویشن ایفیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں تو اس کا بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹرائی کیا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی ریمیڈی آویلیبل ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اس جاتا ہے تو ان چیزوں کو وہ پک اینڈ چوز کو بھی یا اس چیز کو کہ میں تھا نہیں یا ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے